اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ہمارا جو ہے بزنس موڈلز میں آپ ہمارا دوسرا لیکچر ہے بزنس موڈلز میں تو ہم سب سے پہلے ویرچول اسسٹنٹ پڑھتے ہیں ویرچول اسسٹنٹ کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ اس کے فائدے کتنے ہیں اس کے نقصانات کتنے ہیں اور اس میں ہمیں کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہے اس میں مطلب کہ کس چیزوں کی ضرورت ہے کیا کیا ہمیں سیکھنا پڑے گا تو ویرچول اسسٹنٹ جو ہے سب سے پہلے تو کہتے ہیں کہ ویرچول اس ہوا چکا ہوں کہ ویرچول اسسٹنٹ کیا ہے لیکن ایک بار پھر بتا دوں گا ویرچول اسسٹنٹ کی ساموان ہورس ریموٹلی انیور ایمیزون بزنس دیکن ایتر بھی امپلوئیڈ فل ٹائم پار ٹائم اور پر ٹیکس جو پر ٹیکس بیسس تو یہ ہو گیا مطلب ویرچول اسسٹنٹ یہ ہے کہ ایک ابھی مثال کے طور پر میں ایک ویرچول اسسٹنٹ ہوں میں کس طرح ویرچول اسسٹنٹ ہوں میں کسی کے لئے کام کر رہا ہوں مطلب کہ میں ایمیزون کے بارے میں نے سب ہوتھ جانتا ہوں ایمیزون کے بارے میں ایٹوزن مجھے نالیچ ہے لیکن میرے پاس مطلب کے انویسمنٹ نئی ہے تو میں کیا کروں گا میں اپنے جو ہے آہم کلائنڈ دونوں گا کہ وہ جو آہم مطلب کہ ایک ایسا بندہ دونوں گا جس کے پاس انویسمنٹ تو ہے لیکن ایمیزون کی نولیج نہیں ہے تو یہ کیا کرے گا وہ مجھے پیسے دے گا مجھے اپنی انویسمنٹ دے گا او مجھے کہ لے گا کہ یہ آپ ایمیزون پر انویسٹ کر لوں گا اور اس کی لئے کام کروں گا لیکن اگر اگر اسی طرح جو ہے وہ ایمپلئیڈ ہوتا ہے فول ٹائم پر آپ اگر اپنا اکون فول ٹائم پر کسی کو دیتے ہیں تو یہ فول ٹائم ہو گیا اگر پارٹ ٹائم پارٹ ٹائم کیلئے دیتے ہیں کہ میرے لئے یہ کام کریں صحیح ہے اور ایک اگر پرٹاس مطلب کہ پارٹ ٹائم یہ ہوگا کہ وہ بھی کام کر رہے آپ ہی کر رہے تو یہ آپ کے پاس اکاؤنٹ پfer ٹائم ہو گیا اور یا دو مہینے کیلئے آپ کو دیا ہے اس طرح یا اگر پر ٹاسک یا تو آپ اس کیلئے ایک کام کریں گے مطلب کے بس کے وقی وقی آپ کو کہے کہ مجھے لیشنگ نہیں آتی cuisine نہیں آتی تو میں کیا کروں گا اس کیلئے لیشنگ کروں گا اور اس کے مطلب کی جتنے بھی مطلب کیzہ میرا بنتے تو میں اس سے پیمنٹ لے لوں گا تو اس طرح یہ اس طرح پر ٹاسک ہو گیا ٹاسکے ہو گیا کہ لسٹنگ کی اس کے لئے میں نے یا اگر میں یہ دیکھو کہ میں کسی کے لئے ہنٹنگ کروں تو ہنٹنگ سے میں اس کے لئے پروڈکٹ نکال کروں اس کو پروڈکٹ دوں اور یہ کہوں کہ بس میں نے پروڈکٹ نکال لی ابھی آپ مجھے مطلب کہ پیمنٹ کرے تو پیمنٹ آپ کو کر لے گا آپ اس کو پروڈکٹ دے دیں گے تو اس طرح یہ جو ہے ایمیزون کے کام ہے آپ ایک ایک کام بھی کر سکتے ہیں اور فل ٹائم مطلب کہ آپ کسی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ فل اپنے پاس رکھ کر وہ بھی چلا سکتے ہیں اور یا ایک ایک ٹاسک مطلب کہ ایک پروڈکٹ دے دیگ لی وہ کسی پیس سیل کر دی تو یہ بھی کر سکتے ہیں اس میں ایمیزون ویرچو ایسسٹنٹ جو ہے اس میں ورکس کیا کیا آپ کو سیکھنا پڑے گا کن چیزوں کی ضرورت ہوئے آپ کی تو کیا ہوگا نو سیلر اکاؤنٹ آپ کو سیلر اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ سیلر اکاؤنٹ آپ کو خود وہ ہی دے وہ دے گا اور کہے گا کہ اس پر ملے سیلنگ سٹارٹ کر دے ایمیزون اکاؤنٹ کی کریشن ان ایمیزون کی کیسز ایمیزون کی سسپنشن کیسز جو گے جو بھی کچھ ہے ایمیزون کے برمے آپ کو اگر وہ آتا ہے لیٹر سسٹنٹال مطلب جو منتعم اس میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ کو صرف پروریڈ ہنٹنگ آتا ہے اور کچھ نہیں آتا تو آپ اس میں بھی ورشویر سسٹنٹ بن سکتے ہیں کسی کے کام صرف پروریڈ ہنٹ کرے ہو کسی کو دے اگر آپ کو لیٹسٹریئیشن میں آپ ایکسپرٹ ہے تو آپ لیٹسٹریئیشن کی ایر دے اور اگر کیسی کو لیٹسٹریئیشن میں مسئلہ ہوتا ہے تو آپ سے کان آپ سے کونٹیکٹ کرے گا اور اس کے بعد آپ کو وہ پیمنٹ دے گا اور آپ اس کے لئے لسٹریٹ کریں گے اس طرح اگر LLC اور ادر ڈوکیمنٹ وہ بھی آپ کو وہ خود دے گا آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی LLC کی یا LTD کی یا ادر ڈوکیمنٹ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو جس کے لئے آپ کام کر رہے ہیں جو کلائنٹ ہے وہ آپ کو دے دے گا اس کے باتے شپمنٹ پلانز یہ ہوگئے مطلب کہ آپ شپمنٹ کی طریقے اس کو آپ شپمنٹ اس کو جو پروڈک ہے وہ ویئر ہاؤس سے کسٹمر تک پہنچانی ہو یا سپلائر سے ویئر ہاؤس تک پہنچانی ہو آپ اس کے یا شپمنٹ پلانز کے ایف بی ایف بی ایم میں آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں آپ یہ کہیں گے کہ میرے پاس پروڈکٹ رکھ لے ہو میں آپ کی ایف بی ایم کروں گا تو آپ مجھے پر پروڈکٹ یہ دے اگر آپ کا کوئی ہے جاننے والا اس طرح باہر تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی کو کہیں گے کہ میں آپ کی لئے ایف بی ایم کا کام کروں گا ایف بی ایم کروں گا مطلب کہ فلفلمنٹ بائی مرچنٹ تو وہ اپنے لیس جو ہے وہ ایف بی ایم میں لگا لے گا اور وہ پروڈکٹ اپنے پاس لکھ لے گا جس کے جو مطلب کہ آپ کا جاننے والا ہو نا یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ صرف شپمنٹ میں کچھ پی اگر آپ کو آتے تو آپ ایک ایک ٹاسک جو ہے وہ ایکسپرٹ بنجھے اس میں اور آپ انشو انلننگ شروع کر دے اس کے بعد ہے پروڈکٹ سورسنگ پروڈکٹ سورسنگ کا کیا مطلب ہے ایک بندے نے پروڈکٹ ہند تو کر دی لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں یہ پروڈکٹ لو کہاں سے یہ میں کہا سی لوں گا تاکہ مجھے پروفیٹ میں مل جائے وہ میں کہا سے لو کہ مجھے اس میں پروفٹ بھی ہو اور اس میں میں فائدے میں رہوں تو وہ سورسنگ جو ہے سورسنگ بھی بہت مشکل کام ہے سورسنگ ہنٹنگ تو بندہ کر لیتے ہیں اس کے بعد سورسنگ میں تو سورسنگ میں اگر کوئی ایکسپرٹ ہے کسی سپلائر کے ساتھ اس کے مطلب کہ سپلائر کے ساتھ جو اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ویرٹول اسسٹنٹ ہوتے ہیں سپلائر کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں مطلب کہ وہ ہر ٹائم اسی ایک سپلائر سے چیزیں بائی کرتا ہے پرولٹ لیتا ہے تو وہ سپلائر اس کو مطلب کچھ پرسنٹیج پر آف دے دیتا ہے تو مطلب کہ ٹوئنٹی ترٹی پرسنٹ وہ اس کو آف دیتا ہے اس کے ساتھ ڈسکاؤنٹ کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا سورسنگ میں وہ اپنے سپلائر کو کنٹیکٹ کرے گا کہ مجھے اس میں اتنے پرسنٹ جو ہے مجھے آپ ڈسکاؤنٹ دے تو وہ دیتے بھی ہے کچھ سپلائر جو اگر آپ مطلب کہ امیز کنٹیکٹ ہو جائے گا تو پھر وہ آپ سے آپ ہر ایک سپلائر سے جو اچھے کنٹیکٹ کریں گے تو آپ کو جو اس کے ٹوئنٹی یا ترٹی پرسنٹ اوف ہوگتا ہے وہ آپ کو دے دیتا ہے ڈسکاؤنٹ کر لیتا ہے آپ سے تو آپ اس میں سورسنگ میں بھی آپ بہت سے مطلب کہ کسی کے لیے سورسنگ کر کے پھر اس کو آپ اس کی لیے سورسنگ کریں گے امیزون پر اور اس کے بعد لے لسٹ اپٹیمائزیشن لسٹ اپٹیمائزیشن کیا ہے لسٹ اپٹیمائزیشن یہ ہے کہ لسٹ تو آپ نے اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ لسٹ تو میں نے کر ریٹ کر لی لیکن یہ لسٹ آتا ہے ٹو یا تر پیج میں امیزون کے تو پھر کیا کریں گے آپ امیزون کے مطلب کہ امیزون پر آپ نے ایک چیز سرچ کر لی لیکن پر آپ کا جو پروڈٹ ہے وہ مطلب کہ اپ اپ لسٹ کی ہوئے کہ آپ کا پہلے پیج میں نہیں آ رہا دوسرے میں بھی نہیں آ رہا پانچھوے پیج میں آ رہے تو آپ کیا کریں گے آپ اس میں کچھ اپٹیمائزیشن لسٹ اپٹیمائزیشن کے جو اکسپرٹ ہے وہ اس لسٹ کو ٹو پیج پر لے آتے ہیں یا کیورڈ سے یا کچھ اور طریقوں سے وہ اس کو ایڈویٹائزمنٹ کے ذریعے وہ لسٹ کو اوپر لاتے ہیں ٹوپ پہ تو وہ اس کے سیل زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کو لسٹ اپٹیمیزیشن بھی آتی ہے تو اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک کیورڈ سرچ ہے کیورڈ ریسرچ تو کیورڈ ریسرچ کے ہوگئے مطلب کہ ایک کیپ ہے اس کو اگر آپ صرف سی ای پی کیپ سرچ کر لے لیکن آپ کا پروڈٹ ٹوپ بھی نہیں آتا اگر آپ اس کے ساتھ سی اے کیپ اور اپنے برینڈ کا نام سرچ کریں گے تو اس طرح کیورڈ آپ اس کے پروڈٹ کے ساتھ لسٹنگ کے ٹائم اس پر آپ کے لگائیں گے تو جب بھی آپ کے سرچ کریں گے نا تو آپ کا پروڈٹ جو ہے وہ پہلے آئے گا تو اس طرح یہ جو کیورڈ سے یہ بھی بہت فائدہ دیتے ہیں لسٹنگ کے مطلب کہ آپ کے لسٹ جو ہے وہ پہلے پیج پہ گئے دوسری پہ ولی سٹنگ کیورڈ سے وہ اس میں بہت مدد دیتی ہے اس کے وAngию Beagle ٹائم پی ٹی ایہ ہوا گئے mest میں کیا آپ جو ہے ایڈوبریہ ایڈویٹائزمند کرتے ہیں پی بی سی کم پیشہ ہوں گئے کہ آپ انہیں ایک چیز ہے آپ نے پروڈلسٹ کر ل exact کر لی لیکن اس کے آپ نے جو اس کی ایڈوٹائزمند میں ہو کرنی ہے اس کو ٹوپ پیجوں پہ لے کر آنا ہے تو یہ جو ہے یہ اس کی ایڈویٹائزمنٹ ہوگی تو ایڈویٹائزمنٹ میں بھی اگر کوئی آپ کے لیے ایڈویٹائزمنٹ کرے گا ٹوپ پہ وہ لسٹ لائے گا آپ کی سیلز زیادہ کرے گا تو وہ سپانسر کرے گا نا مطلب کسی کے ساتھ تو پھر وہ آپ اس میں آپ کے سیلز زیادہ آئیں گے تو یہ بھی ایک ورچوڑی سیسٹنٹ کا کام ہے جو کر سکتے تو آپ اگر اس میں آپ کو کچھ بھی آتے تو آپ ایمیزون پر آن کر سکتے ہیں سوری اگر آپ ایمیزون پر ارننگ کرنا چاہتے تو اس میں ایک بھی موڈو ایک بھی جو ہے ٹاسک آپ ایک بھی کام سیکھ لے تو آپ ایمیزون پر جو ہے ورچوڑی سیسٹنٹ بن کر ارننگ کر سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر جو ہے ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے تینک یو